سندھی ادب جی دنیا میں بھلی کار دوستو شامل کیوں تھا ناول عشق جات چالیہ اصول حصو اٹھوں رومی کونیا پندرہ اکٹومبر سن بارہ سو چوہتالیہ عیسوی بہت حسین چمکندر اینگول دلکش پورو چندر کے وڑے موتی اجیاں آسمان میں ٹنگل ہو پانجے بسترے تاؤں تھی دریمہ باہر انگن میں نیہریم جگو چانٹرکی میں وینچی رہو ہو اتروں سن پسنکھاں پوئے بھی مہنجی دھڑکندر دل سانت میں نتھی آئی نئی وری حتن جی دکنی بند تھی سگی آفندی توں پریشان پیو لگیں چھا تو وری ساگیو خواب دٹھو مہنجی زالے بھرساں جی پوچھو پانی کھنیا چا تو لائے مو کھس آرام کرن جو چایو این کھس بدہیم تا پریشانی جی گال نائے وہ کچھ نتھی کرے سگی اسان جا خواب اسان جی تکتیر جو حصو ہوندہ آئین این خدا جی مرضی اسان پانجو کم کندہ آئین بیو مو سوچو تا انہ جی پویاں ضرور کو خاص کارن ہوندو جو چالین جین کھاں ماں ساگیو خواب پیو دسان ہر بھیرے خواب جی شروعات تھوری مٹیل ہوندی آئی یا شاید یہ ساگیو ہوندو پر ماں ہر رات انہ میں الگ دروازے ماں داخل دیندو آیا مو ڈٹھو تو ماں وڈے کمرے میں ویٹھو قرآن پڑی رہو آیا جیتے گالی چاہ وچھائل ہوا جے کو یاتل سنیاتل پہ لگو پر اوتے ماں اگے قدہ کون ویوہوس مجھے بھرہ میں ایک قدہ ور آئین سنو درویش ویٹھا لو سندس موہ تے نکاب ہو ہتھا میں شمادان جھلیل ہو اس جہ ماں پنچ بڈیوں مو تے روشنی رسائے رہی ہوئیوں تو جیئے ماں بڑی سگا تھوریہ تیر میں مو درویش کے یا آیت دکھان لائے کندو متھے کہو جہ کا ماں پڑی رہو ہوس انہا وقت دی مو محسوس کہو تے جہنکھے ماں شمادان سمجھی رہو ہوس یو انہا شخص جو ساجو ہتھ ہو مو مو لائے پانچو ہتھ جھلے بیٹھو ہو جہنجی ہر آنگل بری رہی ہوئی ٹکڑ میں مو پانی گولیو پر کتھے بھی نظر نہ آئیو مو بھائے وسائن لائے پانچو جبھو لائے انہا متھاں اوشلیو پر جدہ مو یو کپڑو بتے کھئیو پتے پرندر شمادان کا علاوہ کچھ نہ ہو پتہ کھا خواب ہمیشہ ساگیو ہندو ہو ماں انہا کے گھرہ جی کنڈا کٹش میں گولن شروع کھئیو پوئی ماں سہن میں بھگوز جتے گولنجیوں مکڑیوں چانڈروکیوں میں ویتہ لہویوں مو ہر طرف صدیو پر ایو مانو کتھے بھی کونہ ہو موٹی آو مجھا پیارا تم کتھے آئی آخر کار کے الہام تحت ماں کھوہ وٹ پوئیٹرز میں ہیٹ چورپور کندر پانیا میں لیو پاتوان ایرین تا مو کھے کچھ نظر نہ آئیو پر تھوری دیر کھا بوئے چندر پانچی چانڈرو کی نشاور کرے انگانکے بے مثال نور اتا کھئیو تدائیں مو بین گہرین کارین اکھین کے انو کھے دلتا وچھا پاندان تکیندے دٹھو انہن کھےس مارے شدیو کہیں رڑکائی یہ شاید ماں ہوس شاید بے انت پیڑا میں وکوڑیل یہ منجوی آواز ہو اے مو داہوں کئیوں ایسی تاہوں داہوں کئیوں جیسی تاہیں مجھ زالتی مو کھے پانچی چھاتی سا نہ لگائیو آفندی چھاتو بھری ساگیو خواب دٹھو آئی جدہ کیرا سمی رہی ماں انگن میں نکری آئیس انہ گھڑی مو این بھائیوں جنہ یہ خواب آنیا مو ساں گرد ہو چٹو انڈ رجانی در رات جی انہ وگڑے میں کھوڑ جے منظر مجھے لنگن میں سیاندھڑی اپھارے چھتی پر ماں انہ جے بھرساں وئی ورنما گزندر ہیرہ جی فڈ فڈ ہرٹ کے بدھن کا سوائے رہی نسکیس انہ لبے مو مطا اداسیہ جی کا لہر شائن جی وئی جدہیں تاہیو بدھائے بھی نہ تو سکا تاچھو مونجی زندگی مکملیں بھرپور آئے جہ میں مو کے ٹرن شہنسا نوازیو ویو آئے جن کے ماں تمام عزیز رکھان تو جان پریزگاری آئے خدا کے گولن میں بینجے ساکار گرن جی صلاحیت اٹھکریہ ورین جی عمر میں مو کے گھنن خان ودی کا اتا گئو بھائے ہو مو کے تبلیغ آئے قانون سازی جی سکھیا دینی وائی آئے علم اروز جی جان خان روشناس گئو بھائے ہو یہ جان جگہ اولیان آئے آلمان کے مختلف درجن میں عطا قیویں دی آئے پانے مرہم پی جی رہنمائی حاصل کیم پانے وقت جی عظیم مولم بٹا تعلیم حاصل کیم مو پانجے اکو اللہ شہو رکھے پکتو گھن لائے یہ سمجھی تمام گھنی جدوجت گئی تے خدا مو کے یہ فرض سومپیو آئے مو جو عظیم استاد سید بران الدین چوندو ہوتا ہے ماں خدا جی پیارن منجھاں اہکو آئے چوتا مو کے اللہ تعالی جو خاص بیغام بیانتہیں پوچین اہیں برے اہیں بھلے میں فرق سے کھان جو گم دنوں بھی ہوائی کترنی سالن کا ماں مدرسے میں بڑا ہی رہو آیا دینیات دے بین آلمان اہیں مفسرن ساں ویچار ونڈے بحث مباعثو کندو آیا پانجے طالب علمن کے شریعت اہ حدیث پانجی ادایت کندو آیا شہرہ جی جامع مسجد میں ہر جمعہ دے خطبو دن دو آیا لاتا دات شاگٹن کے مو پڑھائے ہوائے جدہ مانوں مجھے لبزن جی واقعان کند آئین اہیں بودھائیں گا آئین تا مجھے لبزن دکھے وقت میں کیئے سندن رہنمائی کئی یو بودھی خوشی تھی دی آئے مو کے پیار کندر کٹمب سٹھن سنگتن اہیں سچن مریدن سا نوازیو بیو آئے زندگی میں کڑھائیں کہ شہری کھوٹے یا مہتا جی نہ ہی تھی جی تونک پہنی زالجے وشوڑے جو ستمو ڈاڑو گہرو ہو اہیں مو سوچو ہو تا بیر شادی نکندرس پر مو کئی اہیں کیرہ جو شکر گزار آیا جی مو کے پیار ہیں سکون دنو مجھا بھائی پٹر ودا تھی بی آئین یو دسی مو کے حیرت نائی تھی نی تا رہو بھائی کب ایکاں ڈاڑھا مختلف ہوا یو ہیے ہو جن کن بیجن کے ہکی زمین میں بھرسا پوکیو بھی ہو جے کھین ودھن ویجن لائے ساگیو پانی آئیں اس سے فراہم کئیو ہی ہو جے رہو مکمل طور الگ قسم جے بھوٹے میں پھولار جی نکرن مو کے مطن فخور آئے اہیں جی مو کے پان جی پالیل دیتی آئے جہوٹ منفرد فہم آئیں مسئلے کے حل کریں جی صلاحیت آئے ذاتی توڑے سماجی زندگی میں ماں پھرسکون آئیں مکمل انسان آیا بھوئے بھی چھو ماں پانچے اندر میں ہی کھالی پڑوں تو محسوس کریا جگہ ہر کسرندر دیاں ساں گڑ گہرویں وسیح تھندوں تو بنے یہ ہو منجے روح میں کہیں بیماری جیاں وکور جی جتے بھی ونیا تو اتے سان رہے تو کہیں کوئے وانگر چپ چاپ آئیں گڑکائیں دھڑ شمس کونیا سترہ اکٹومبر سن بارہ ساو چوئتالی عیسوی بینہ اجنبی شہر جی دروازے ماں ٹرپن کھا پیریں ہکم انٹلائے بھی اتاں جی گزاری ویل توڑے جیرن ظاہر توڑے لکیل بزرگن کے سلام قیم ماں گہن بھی شہر میں اتاں جی بزرگن جو دعاوں وٹن کھا بینہ داخل نہ تھے وائیں موکہ انہوں ساں کو فرق نہ تو پویت یہاں جگہ مسلمان جی آئے عیسائن جی یا یہودن جی موکہ جو عقید وائد یہ بزرگ انہوں نام نحات خصیص فرق کھا اتاں آئیں ایک بزرگ صرف انسانیت ساں تعلق رکھے تو انہوں کرے موپرے کھائیں کونیا کے رٹھو موئیو ہی کہو جگہو ہمیشہ گندو آئیں اور انہوں کھاں پوی کچھ گیر معمولی تھیو موکہ واپسی میں بھلی کار جوان آئیں دعاوں ڈیان جگہو انہوں ہمیشہ کہو ہو تہنجے بدران ہو اینک خاموش ہوا جینکہ موک پرے جا بھرے لے پتھر موکہ ان بیر ودیک تیز یقین سا سلام کہو وری بھی انہوں موکہ نبوتو آئیں ہکتا فو بیر خاموش شاہن جی بھائی بھائیوں بزرگن صحیح طرح موکہ بودھو بس انہوں موکہ بانجوں دعاوں نہ تھی دینیو موکہ بودھائیوں کڑوں مسلو آئے موکہ ہوا کے چیہو جین ہوئے مجی گال پرے پرے تائیں کھڑی بنے تھوڑی دیر میں ہوا جواب کھڑی واپس آئی درویش شہر میں صرف بن شہن جی انتہا ملن دی خالص محبت یا خالص نفرت اسین جی ذمہ دار دی یہ آئے تپوئے کا پریشانی نہ جیسی تائمہ سچی محبت سا نہ تو ملان یا منجل آئے کافی ہون دی موک جائیو یہ بدھن دی کون آجے بزرگن موکے بانجو دواؤں دینیو پر پوئے بھی ماں انہ شہر میں داخل نپیو تین چایا ماں شاہ بلود جی ونے اٹھا وہی ریز آئیں موہ جو گھوڑو چودھاری فٹل گہو مزے سا چرن لگو مو پریغا شہر دان یا ریو کون یا جا منارہ سچ جی روشنی میں شیشہ جی ٹکری جی چمکی ریا ہوا تھوری تھوری دیر میں کتن جے بھونکن گدہن جے ہنگن پارن جے کھلن وات رڑیوں ادھر میں آئیوں تھے شہر مسنو آواز انسان گون جی رہو ہو ماچرج میں ہوجت انہ وقت انہ بن درواز جاری دار گڑکن جے پویاں گڑے کس مجھ خوش ہن در داؤ دا اور اللہ زندگی جو ہیرا کون کرے مو کے شہر میں ریائش اختیار کرن جو پہ لگو پر مو ایک بے بنیادی اصول کے یاد کریو راہ میں اندر تبدیل ان کے روکن جی کوشش نہ کریو انہ جے بجائے زندگی کے موقع دیو تا تمہ گزری رست اٹھائے انگر تی نہ کریو تا تمہ جی زندگی ملٹو کھائی وی آئے تمہ کے کیڑی خبر جہ پاسے جا تمہ ایراغ تھی بیا آئے سو اچنوار پاسے کام بہتر آئے اسلام علیکم درویش مجھے گمان جی اپتر ایک دوسترانو آواز بھرما اوبریو کندو ورائنیوم تا سامو جھکیل کومیل ڈاڑی سا بادامی رنگ جو ایک چانٹو ہاری میٹھر لٹھوں بوئیگ گادو حلائی رہے ہو جنکہ کمزور ڈھگو گیلے رہے ہو جنج حدین تے چڑھل چمڑی مائی لگو جنکہ توں پانچو گھوڑو حلائے حلائے تھکچی پیوائیں تا مائی تا پانچے گادے تے کھنی سگھا تو سندس گال بودی مو مرکی دنو مجھے ڈھگے کے گھٹ نہ سمجھ بھلی تا ہی بوڑھو کمزور لگند ہوجے پر ہی انیات مجھے سٹھو دوست آئی ہاری چڑک آئیں دے چاہیو ماں پانچا لبز واپس تو اٹھا ماں ٹپ پوڑا یو تیس سینے دے ہت رکھی انہ ہاری جی آگیا چکی خدا جی تخلیق جی بیش مار دائرے میں ماں ایک رو ننڈڑ جزو انہ ہی دائرے جی بے جزے کے بے عزت کیا تو کرے سگا بھلی یو جانو اور ہجے یا کوئی انسان مو صفائی پیش کندے چاہیو ماں تو کھا اے تنجھے ڈھگے کھا مافی تو اٹھا مو چاہیو مہربانی کرے مو کھے ماف کھایو ہاری جی مو تا بے یقینی جو پاچھو گھڑی لائے بے تاثر بیٹھو رہیو یو گاتھو لگائیں دو رہیو تب ماں سانس کا مزاگ تکانا پیو کریا گھڑیں کہیں بھی یہ نہ کہو جنہ نبیر گل ہوتا مسکرائی دے چائیں تنجھو مطلب آئے تا مونج ڈھگے کا مافی یو بھی پر ماں سوچا پیو گدھیں کہیں موخہ بھی مافی نہ وڑتی عام توڑتے کچھ بیوئی تھی دو آئے ہر بھیرے ماں مافی وڑھن وایا ایترے قدر جو مانو موسیٰ گلت گن تدہ بھی ماں خان مافی وڑھن وایا یو بدی ماں جری پیس قرآن اصا کے بدائت اصام ہر ایک بہترین مٹی اما ٹھائو بھی آئے یو ایک اصول بھی آئے مون نرمی اما چاہے خدا تنجھے ظاہری تڑے باطنی کمن جی تکمیل میں مصروف آئے وہ مسلسل کمہ میں مشکول آئے ہر انسان بہتری لائے تھی در ایک کم آئے جی کو ہو سکتی سان کمالیت جی طرف ودی رہوائے اصام ہر ایک ایک فن تدبیر جو ان پورو کم آئے پورے تھی انتظار کوشش بئی کرے رہائیں خدا اصام ہر ایک سان انفرادی طور معامل روان رکھے دو چھو انسان ایک بہت لطیف نازق شہکار مسوری آئے انہ تصویر خطبو بدھن آئے آئیں ہاری جوش وچان پوچھو لگے تو ڈاڑی رش تھن واری آئے وہ ایک گیر معمولی مانو آئے یہاں مو محسوس کہو تھے وہ کہیں جے بارے میں پیو گال آئے مون جی دل ایک لمحے لائے دھڑکن ورسارے چھتیو مو کے بدھا رومی جے خطبے میں اڑی کیڑی خاص گال آئے ہاری مات تھی ویو این وشال افق دا ٹری اکسان یارن لگو سندس دماغ جن جتے کتے ہو این کتے بھی نہ ہو پوئی این چاہو ماہ اڑے گوٹھ کھا آئو آئے جتے انکھوٹ مصیبت آئے پیریوں کہت بھی بدترین ہو اونن ایر زرم ترکی جو سوبو شہر سواز این کیسرہ تے گبزو گئو اون اتا جے مردن کے گتل کرے سبنی اور تن کے سان کھنی ویا مو پانجا پیارا این گھر نو جائے آئین پر مو ہکش جائے بنائی آئے پوئی انہ جو رومی سا کیڑو تالوک آئے مو پچھو وری پانجے ڈھگے دان نیا ہرین دے ہاری بھن بھن کئی ہر کوئی چون دو آئے رومی جو خطبو بدھند دو تا 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 داسی لہی وین دی زاتی تور ماں سمجھا تھو تا داسی کو مسلو نائے انہ جے اپتر ڈک مانو کے خوشی دن دو آئے سچ وری کھین کمگین کرے شرین دو آئے پر ایو مو ہاری کے نب دائیو انہ جے بجائے مون چاہیو چون کونیا تا انہ دوسان گدو لان این تون مون کے رومی جے بارے میں بدھ مو پانجے گھوڑے جی واگ گادے میں بدھی گادے تے ہاری جے بھرسان چڑی ویٹرز یو جسی خوشی تی دھگے کے مجھے بارے کو اطراز نہ تھیو بلکہ ساگی سست رفتار میں ہلن شروع کئیو ہاری مو کے مانی این پکرے جے پنیر جی سلاح گئی گلائیں گلائیں کھائیں دا ریاضی نیرے آسمان تے جرائیں سج تپن لگو ما شہر جے سجاگ بزرگن جی نظر ہیٹ کونیا میں داخل دیو پنجو خیال رکھ جائیں مجھا دوست مو گادے تا لہن دے گھوڑے جوں واگ چھوڑی دے چاہے خطپو بدھر ضرور اچ چاہے ہاری رڑکن دے چاہے انشاء اللہ مو خاص موق دے چاہے جی تونک ما خطپو بدھر رومی سا ملن لائے مری رہ حس پینی شہر میں کچھ وقت گزار شہری عظیم پرچار جے بارے میں چھاتا سوچ یو یعنی چاہے پانی اکین سا دسن کھا پینی مہربان بہمر پیار گندر ناپسند گندر مانکز بینجی حکین سا دسن پہ ہو چاہے ہوں